سولن کے ساتھ لگتے گاؤں کھنوگ میں ایچارٹیسی کی ایک ماتر بس اپنی سیوائیں دے رہی ہے لیکن یہ بس شاید رامبروں سے ہی چل رہی ہے اس برٹ میں بیٹھنے والی سواریاں بھی جان جوکھی میں ڈال رہی ہیں لیکن ایک ماتر بس ہونے کے جلتے انہیں مضبوراً بس میں سفر کرنا پڑ رہا ہے یہ بس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ کب کس موڑ پر کھڑی ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سون بار صبح کے سمیں جب گاؤں کی لوگ جروری کام سے اس بس میں سفر کرنے کے لیے نکلے تو بس سٹارٹ ہی نہیں ہوئی دھکا مار کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی جوکہ ناکافی ثابت ہوئی اس کے چلتے سبھی یادریوں کو ٹکٹوں کا سامنا کرنا پڑا گاؤں کے نمبردار دیویندر کمار نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے کاریلے کے لیے نکلے تھے لیکن جس بس میں انہوں نے جانا تھا وہ سٹارٹ نہیں ہو پائی اس لیے انہیں کئی کلومیٹر پیدل ہی سفر کرنا پڑا کئی یوگتیاں جنہیں فیکٹری میں ڈیوٹی کے لیے جانا تھا وہ بھی بس خراب ہونے کے چلتے نہیں جا پائیں وہیں کچھ بردوں نے سوستے جانچ کے لیے اسپتال جانا تھا وہ بھی جانے میں اسمرت رہے انہوں نے کہا کہ وہ نئی بس کے لیے کئی بار جرہ پرشاشن سے آگرے کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی مانگ کو نہیں مانا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کئی بار اس بس کی بریکیں بھی فیل ہو چکی ہیں رات کے سمیں اس کی لائٹس نہیں چلتی ہیں اس لیے بھی مکہ منتری ہیلپ لائن میں بھی کئی بار شکایٹ کر چکے ہیں لیکن لگتا ہے کہ پرشاشن کسی بڑی گھٹنا کا انتظار کر رہا ہے ہمارے یہاں سولن ڈپو کی بس چلتی ہے جی سولن سے اور سیری ڈمروگ بلانا کھاندڑ داؤن تھڑ گلانگ کھنوگ متیوڑ کے لیے یہ بس دو ڈھائی سال سے چلی ہوئی ہے اور بڑی پرانی بس ہے اس کے کئی بار نہ گھیر لگتے ہیں نہ اس میں لائٹے ہوتی ہے اور اس بارے میں ہم اپنے بی جے پی کے کارے کرتاؤں سے پریچرچہ کرتے ہیں ان کو بھی اپنی دکھتے بتاتے ہیں اور آر ایم صاحب کے ساتھ وائس پریڈنٹ شری راکی شرما جی کے دوارہ ایک ڈپوٹیشن دوارہ بھی ملے تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نئی بس اپلبد کرائی جائے اب آر ایم صاحب نے وہ ہماری ڈیمانڈ آگے بھیجی یا کہیں وہ ڈسٹر وین میں ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور آج بھی وہاں بس پروپر خنوگ میں کھڑی ہو گئی ہے وہاں شٹار نہیں ہوئی جس سے پندرہ بی سواریاں تو وہاں موقع پر تھی اور بیچ میں ان گاؤں کی سبی سواریوں کو بڑا بڑی کرشنائیوں کا سامنا کرنا بڑا ہمیں سولن آنا پڑا اس میں کوئی سرکاری کرمچاری بھی ہوتے ہیں کوئی کمپنیوں کی لڑکیاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اس سے ہمیں بڑی دیکھت آ رہی ہے ہم ہی مچل سرکار سے کربت یہی پراشنہ کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی نئی بس اپلبد کروائی جائے مجورگ بھی ہوں گے وہیں بیٹھے ہوئے ہی کوئی گاڑیوں کا انتجار کر رہے ہیں کوئی لٹھی کے سہاریاستے چلے ہوئے ہیں اور کمپنیوں کی لڑکیوں کو بتانی چھوٹی کرنی پڑی آج وہ لیٹ ہو گئی ہے بس کی بریکے فیل ہوئی تھی اور ڈرائیور نے بڑی بوشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے ایک میٹی کے ڈھیر کے ساتھ ٹکرائی تھی تب لوگوں کی جان بال بال بچی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس آگرہ کو سویکار کیا جائے اور ہمارے لوگوں کی دیکھتوں کو دور کیا جائے یہ اس بس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں بلکہ ایک نہیں آپتی کال کے لیے دو بسے یہاں پر رکھی جائے اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسری سے پبلک کو کٹنائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے